دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وصل اللہ ولا حبیبہ محمد وعلا آلہی واصحابہ اجمعین برحمتکا یا احمد رحمت باقی جو سوالات آپ لئے دیتے ہیں کوشش شیعہ کیجئے کہ اس کی تفصیل اتنی نبیلہ ہو کیونکہ یہاں واقع اتنا نہیں ہوتا بھی سے بھی روکہ کے لئے پھر حرم صاحب کی رائٹن پڑھنا یہ نسلہ ہو جاتا ہے توڑی پوائنٹ سوال کیا کیجئے تاکہ اس کا آپ کو جندی جواب مل جائے ورنہ بعض کا سوال بہت سکا ہو جائے تو وہ اگلور بھی ہو جاتا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی مسلمان جس کا ایمان تو اسلامی اصولوں کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہو لیکن عمل کے لحاظ سے بلکل معمولی ہو اب اگر جہاد کا موقع آ جائے اور وہ اچھی نیت سے جہاد میں شریک ہو جائے اور شہید ہو جائے تو کیا وہ شہید کی اسلامی تعریف میں آئے گا یہ بالکل آئے گا اسی طرح اگر دو اقوام جو مسلمان ہوں ان کی متعلق کیا حکم ہوگا کہ کون شہید کی تعریف میں آئے گا اور کون نہیں ہاں یہ مشکل سوال ہے کہ دو قومیں یا دو ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں اور دونوں مسلمان ہوں تو اس کے بارے میں معاملہ بہت مشکل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن مقتول کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جہنم میں کیوں جائے گا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ یہ تو اتفاق ہے کہ مقتول جو ہے وہ قتل ہو گیا آیا تو وہ قتل کرنے تھا اگر اس جب بس چل جاتا تو وہ قاتل بن جاتا اور قاتل مقتول بن جاتا نیت تو دونوں کی ایک ہی تھی دونوں کو دونوں قتل ہی کرنا چاہتے تھے تو عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے اس لیے دو مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں سے کوئی بھی مر جائے وہ شہید نہیں ہوگا تیس اکسات پر مشتمل کمیٹی ڈالی گئی مجھے بارویں کمیٹی مل گئی میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیا اس کمیٹی کی رقم میں عمرہ کرنا جائز ہے جبکہ اٹھارہ کمیٹیاں ادا کرنا باقی ہیں میری نظر میں تو جائز ہے بشرت ہے کہ اس کمیٹی میں کہیں سودھ بودھ کا چکر نہ ہو نماز جنازہ کے فوراں بعد دعا مانگتے ہیں کیا قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے اگر قرآن و سنت میں اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں تو کیا یہ بدعہ کی تعریف میں تو نہیں آتی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ بزات خود دعا ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں بعد دعا نہیں مانگی اس لیے دعا ثابت نہیں ہے اب اگر کسی کو دعا مانگنا ہی ہے تو ذرا وقفے سے مانگ لے وہاں سے ہٹ کے مانگ لیں یعنی کوئی اس میں زد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لے نماز جنازہ ادا کرتے وقت مولی صاحب نے طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ تیسی تقریر کے بعد کوئی دعا نہ آتی ہو تو قل ہو اللہ پڑھے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جی بلکل نہیں ہے یہی وہ راستے ہیں جو مولی صاحبان نے ہمیں سکھا سکھا کے ہمیں اصل دین سے چھوڑوا دیا اچھا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کرو تم کون ہو تو یہ بتانے والے اللہ کے رسول کو یہ بتانا نہیں آتا تھا تم نے اپنی طرف سے یہ ریایت جو عطا فرما دی ہے تم کیوں خدا کے بھیج ہوئے اوتار ہو کون ہو بھی تم ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے سیدھے سیدھے بات ہے نماز جنازہ آتا ہے پڑھئے نہیں آتا ہے تو بکوات بند رکھیے مو بند رکھیے کھڑے رہیے خامل اور یہ بہت شرم کی بات ہے کہ باپ کی علاج سامنے پڑھئے ہوئے اور آپ نماز جنازہ نہ پڑھ سکتے اس سے بڑی شرم کی اور کوئی بات نہیں اس کو کہیے کہ میاز کچھ شرم کرو غیرت کرو نماز جنازہ سیکھو یہ مسئلہ بتانا ہے کہ کھڑے کھڑے کھڑھو اللہ پڑھتے رہو یہ غلط بات ہے مطلب یہ کہ آئندہ جنازہ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں عورت کو ناقش العقل کہا گیا ہے جبکہ عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں عورت مردوں سے آگے جا رہی ہے تو پھر وہ ناقش العقل کیسے ہوئی وضاحت فرمائی یار وضاحت کی کیا ضرورت ہے وہ ہمارا خانہ خراب کر کے چلی گئی ملک باقی رہتا نظر نہیں آتا اور تم کہتے ہو کہ اب یہ وضاحت کریں ہم اور وضاحت چاہتے ہو پورے ملک کو برباد کر کے وہ عورت چلی گئی ہے یعنی پچاس برس میں ہر شخص نے ملک کو لوٹا ہے کس نے نہیں لوٹا لیکن اس نے جو لوٹنے کا انداز اختیار کیا ہے اور جس بربادی تو وہ ہمیں پہنچا کے گئی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ ہے ابھی پہ پوچھنے کے گنجائش واقعی رہ گئی یہ حضرت میں ایک طویل عرصے سے بہت بیمار چلا رہا ہوں اگر کوئی نہ کوئی بیماری مجھے گھیر لے رکھتی ہے بہت علاج بھی کرواتا ہوں لیکن آرام نہیں آتا ہے کیا مجھ پر کسی سہر یا سفلی عملیات کا اثر تو نہیں ہے جبکہ میرے ان دنوں اپنے ایک قریبی عجیزہ کے ساتھ تعلقات کافی کشیدہ ہیں اور ویسے کام بھی کرتی ہیں بھئی بات یہ ہے اللہ تعالی نے یہ قرآن مجید ہمیں کیوں دیا ہے آپ ٹھیک وقت پہ نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اس کو سمجھ کے پڑھیں اللہ کا ذکر کریں تو کوئی یہ سفلی عملیات عملیات اور یہ تعویزات کچھ بھی اثر نہیں کریں گے آپ اور پھر آخری جو دو سورت میں آپ کو اسی مقصد کی خاطر سکھائی گئی ہیں سورہ فلق و سورہ ناس اگر بینک میں کچھ رقم جمع کروائی جائے تو اس سے ملنے والا مہانہ انٹرسٹ ہمارے لئے حلال ہے یہ سود میں شمار ہوگا یہ سود میں شمار ہوگا خدا کی راہ میں عزت قربان کرنے سے کیا مراد ہے یہ جو بہت اونچی ناک ہوتی ہے نا لوگوں کی اور اس اونچی ناک کی وجہ سے فوراں دوسروں کی بے عزت ہی کر دیتے ہیں گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں دوسری کی زیادتی پہ سبر نہیں کرتے عزت قربان کرنا یہی ہے کہ ایک شخص نے آپ کی عزت پہ حملہ کیا ہے اور آپ اس کی عزت پہ حملہ نہ کریں اس نے آپ کے ساتھ گھٹیا حرکت کی ہے آپ گھٹی حرکت نہ کریں اس نے گالی دی ہے آپ گالی نہ دیں اس نے تحمت غیبت بہتان سے کام لیا ہے آپ اس سے کام نہ لیں اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے تصویر کے بارے میں قرآن و حدیث کا حکم بتائیں حرام ہے لیکن وہ جو تری دائیمنشنل ہے تمثیل جس کا لفظ ہے وہ ہے اب یہ بڑا لمبا سوال ہے میرے سوال یہ کہ پھر کون سی جمہوریت اسلام کے مطابق ہوتی ہے یہ کوئی لمبا سوال ہے یہ اسلام لانا چاہتے ہیں اس جمہوریت کی بجائے ہاں یہ پورا نہیں پڑتا ہوں نسلہ حصہ پڑتا ہوں دلچسپ لگ رہا ہے پچھلے دنوں اجاگر کا ایک کتابچہ لے گیا تھا اس میں ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا موت دینا تھی اس دن سربراہ مملکت نے عوام سے پوچھا کہ آج عید کا دن ہے اس لیے آج ہم ایک مجرم کو معاف کر دیں گے تو بول حضرت عیسیٰ کو بخش دیا جائے یا اس ڈاکو کو تو سب نے جواب دیا کہ ڈاکو کو چھوڑ لیا جائے آپ نے اس مقام پر تھوڑی سی تنقید کیے کہ اس طرح جمہوریت کے نظام غلطی پر ہوتا ہے میں نے تو رائے عامہ کی بات کی تھی کہ وہ جو جمہور ہے اور رائے عامہ ہے رائے عامہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل کروا دیا ڈاکو کو چھوڑوا دیا اور یہی بات قرآن مجید بھی ہے کہ اگر اکثر لوگوں اور اکثر لوگوں کی اکثریت پر اگر آپ اعتماد کریں گے اور ان کی بات مانیں گے تو وہ تو آپ کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیں گے تو یہ جو بنیاد یہ جو مغربی جمہوریت ہے یہ اسلام نہیں ہے اور کبھی اسلام اس ملک میں آیا تو اس جمہوریت کے راستے سے نہیں آئے گا جس میں صرف وڈیروں کی شاہی ہے اور صرف وڈیرے ہی اسمبلی میں آ سکتے ہیں اس کے راستے سے نہیں آئے گا اسلام جس جمہوریت کو جائب خرار دیتا ہے وہ ہمارے کانسٹیوشن کے آرٹیکل سکسٹی ٹو میں اور سکسٹی تھری میں درج کر دی گئی ہے اب آرٹیکل سکٹی ٹو اور سکسٹی تھری پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کی پھر امنمنٹ کر دی گئی پھر آرڈیننس آ گیا تو وہ درج ہے ہمارے کانسٹیوشن میں لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو آرٹیکل سکٹی ٹو میں پڑھئیے ان لوگوں کی فہرست لکھنی گئی ہے جو الیکشن نہیں لڑ سکتے ہمارے ہم صرف وہی لوگ الیکشن لڑتے ہیں آرٹیکل سکٹی ٹو میں پوری کی پوری پابندیاں ہیں ان لوگوں پہ جو نادہند ہوں جو مجرم ہوں جن کی شہرت خراب ہو جو صلاة و سوم کے پابند نہ ہوں وہ ساری چیزیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ہم جو الیکشن کمیشن بنائے جاتے ہیں الیکشن کمیشنر ہوں یا ان کے آگے کاملہ ہو وہ الیکشن کے زمانے میں بلکل اندھے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں پٹیاں بانگ لیتے ہیں اور آرٹیکل سکٹی ٹو اور سکٹی ٹری پہ عمل نہیں کرتے اسلام وہی ہے جو آپ کے آرٹیکل سکٹی ٹو اور سکٹی ٹری میں لکھا گیا ہے جیسا کہ آپ نے شاہد کو گواہ اور گواہ کی گہرائی میں جانے والے وہ شہید کہا ہے اس سے تو قرآنی وید میں شاہد وہ مشہود سے کیا مراد ہے مشہود وہ چیز ہوتی ہے جس کی شہادت دی جائے اور شاہد ہوتا ہے گواہی دینے والا فرض نماز کے بعد ہاتھ اتھا کر دعا مانگنے کی کوئی حدیث وضاحت نہیں کرتی امت کے علماء یا امت کا اجماع ہے سمجھنا چاہتے ہیں بات ہی ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز کے فوراں بعد دعا مانگی جاتے ہیں ثابت نہیں ہے حرمین میں فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگی جاتے ہیں سعودی عرب میں کہیں نہیں مانگی جاتے ہیں ہمارے ہاں مانگی جاتی ہے اور علماء نے اس کو جائز رکھا ہے لیکن ہمارے ہاں بھی جو اصل علماء نے جو بات کہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ نے سلام پھیر ہے ادھر آپ نے دعا مانگنے شروع کر دی فرض کے بعد کچھ ذکر اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے اور یہ سبحان اللہ ہے الحمدللہ اللہ حکم بڑھتے ہیں تیس مجھے پڑھنا چاہیے آیت القرصی پڑھنے چاہیے اور اذکار مسنونہ ہیں وہ پڑھنے چاہیے اس کے بعد آپ اکیلے کے لئے دعا مانگ سکتے ہیں اس کے بعد امام دعا مانگتا ہے تو اس کے ساتھ آپ آمین کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن وقفہ ہونا چاہیے درمیان میں ذکر اذکار میں سب آپ نے سکینت کی وضاحت میں ہی فرمائی غار سور کے واقعے کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سکینت کی تشریح جب اب یہ آیت آئی گی فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ تو انشاءاللہ کریں گے سکینت کے معنی ہے سکون اور آرام کی کیفیت تاری ہو جانا ایک بے قراری کی کیفیت استراب کی کیفیت جس میں حضرت ابو بکر شدیق ملتلا تھے کہ اب کیا ہوگا وہ ختم ہو گئی اور انہیں اتمنان ہو گیا کہ اب اللہ کی طرح سے جو کچھ ہونے والا ہے وہ خیر ہی خیر ہے یہ سکینت ہے گھروں میں اجتماعی عبادت یعنی قرآن کی آیت کریمہ وغیرہ کروانا بیدت تو نہیں ہے دیکھئے بات ہی ہے ہے بھی اور نہیں بھی اگر تو صرف آیت کریمہ تک ہی آپ رہ گئے ہیں اور کسی اور آیت کا آپ نے داخلہ بند کیا ہوا اور باقی قرآن کو آپ نے بین کیا ہوا ہے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اس کو آوٹ آف کورس کیا ہوا ہے تو آیت کریمہ پڑھنا بھی بیدت ہو گئی لیکن آپ کے ہاں قرآنی مجید کا درس اس کی تلاوت اس کی پڑھنے کا احتمام ہے سب لوگ پڑھتے ہیں اور کبھی بیٹھ کے آیت کریمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں بعض لوگوں کے ہم نے دیکھا کہ سوائے سے آیت کریمہ کا کچھ بھی نہیں کرتے وہ یہ غلط بات ہے صحابہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ملک میں رائز بنکاری نظام میں نفر اخصان کے کھاتا پر اسلام کے روشن وضاحت کرنے کے جائز ہے یا نہیں جی نہیں چونکہ بینک کا لیندین خالصتاً سود پر مبنی ہے کیا حفاظت کے طور پر بینک میں رکوم رکھنا جائز ہے جی جائز ہے اور کوئی جگہ نہیں یا اس کا نفع وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے وہ جائز نہیں ہے رہائشی علاقے میں برائی کو کیسے روکیں جبکہ لوگ کافی باعثر ہیں لوگ ان سے خوف زدہ ہیں برائی کو روکنا ہے کیسے روکیں اس برائی سے تمام ہمسائے متاثر ہیں لیکن عملی طور پر برائی کے مقابلہ کرنے سے قاسر ہیں بات یہ ہے بہت بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ برائی کرنے والے لوگ منظم ہیں اور نیک لوگ غیر منظم ہیں حد یہ ہے کہ ایک چپڑاسی چپڑاسی کے درجے کے ہوتا ہے یہ جو آپ کا بجلی کے بل لکھتا ہے آپ کو وہ اچھے بھلے شریف کھاتے پیتے نصوم و صلاف کے پامل لوگوں سے رشوت جھاڑ کے چلا جاتا ہے اور کوئی اس کے موں پہ تھپڑ مارنے والا نہیں ہے کوئی اس کو پکڑوانے والا نہیں ہے پولیس کے اور اس کے جیل میں ڈلوانے والا نہیں ہے بھائی آپ کے اتنے ٹرسٹ ہیں اتنی انجمنے ہیں اتنی مسجد ہیں مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ مسجد کی کمیٹی میں یہ بات آنی چاہیے مسجد کی امام تک یہ بات آنی چاہیے بیٹ کیس پہ غور و خوض ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں فلا آدمی جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے وہ آتا ہے وہ فلا انسپیکٹر آتا ہے فلا یہ آتا ہے سب کو تکلیف ہونچا رہا ہے اس کو احتمام سوچنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ہمیں غور کرنا چاہیے منظم ہونا چاہیے میری اہلیہ کینسر کی مریضہ ہیں دعا کر لیتے ہیں تم اور بھی مریضوں کے لیے جو نے ہمیں لکھ کے بھی جائے دو تین اور بھی ہیں سب کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں اللہم شفہم شفاء کاملا عجلا لا يغاجر سکتا اللہم شفہم شفاء کاملا عجلا لا اللہم شف مرضانا ومرد المسلمین اللہم شف مرضانا ومرد عزب الباس رب الناس فشف انتا شافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغاجر سکتا صل اللہ کیا آپ کی بعض کتابوں کی جلدوں پر آپ کی تصویر شفی ہوئی کیا یہ قرآن سنت کی روح سے درست ہے یہ درست نہیں ہے میں اس کے مخالف ہوں جن لوگوں نے شائع کی میری اجازت کے بغیر شائع کی اور آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور جو جو لوگ میری کتاب شائع کرتے ہیں میری سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں بہت اچھا سا وہ کہتے ہیں کہ آپ تقریر کے دوران بعض سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں اس سے گریز کریں نوٹڈ فارک فیوچر گائیڈنس جنا بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت کریمہ گرم ہوتی ہے کہ یہ بات درست ہے تو اور ساتھ لسی پی لیا کریں آیت کریمہ ایک گھونٹ لسی کا پیتے جائے جب اسلام دین ابراہیمی موسوی اور عیسلی کی کنٹینویشن ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسلم باقی دنیا پیروانی عیسیٰ و موسیٰ تک کیوں کر یہ بات صحیح طور پر نہیں پہنچا سکے الٹا غرب ہمارا دشمن بنا پھرتا ہے اپنے پورے قوا کے ساتھ ان کی ہٹ درمی اور اس بیتوں کا حصہ کتنا اور ہماری ناکامی کتنی بات یہ ہے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہ اگر ہم نے دین ان تک پہنچایا ہوتا تو میں آپ سے اذکروں کہ ان کے ہاں اتنے باقصلاحیت لوگ ہیں اتنے باقصلاحیت ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں سچی بات یہ ہم سے بہتر مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اگر کافر مر رہے ہیں تو سچی بات ہے کہ ہم سے ضرور پوچھا جائے ہم سب سے پوچھا جائے کہ ہم نے ان تک دین پہنچنے کا پہنچانے کا ہم نے احتمام کیوں نہیں کی اگر تشویر لگی ہو تو نماز جائز ہے یا نہیں یوں کیوں نہیں پہنچتے ہو کہ اگر نماز پڑھنی ہو تو تصویر لگانا جائز ہے کہ نہیں یعنی تصویر تو لگی رہے گی وہ تو نہیں ہوتا رہیں گے اب پوچھا ہی ہے کہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں یہ سوال بدل لو شناختی کارٹ پر خواتین کی تصویر کو لازمی کہتے ہیں اس کا کیا کیا جائے حکومت بدلی جائے ایسے لوگ لائے جائیں جن میں کچھ دین کا احساس ہو شناختی کارٹ پر خاتون کا انگوٹہ کافی ہے تصویر کی ضرورت نہیں ہے بزنا دعا کر لیں اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ واقینا زابنہ ربنا اتقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العزیم الحمد للہ رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حمّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہماری زندگیاں قرآن سے محرومی میں بسر ہو گئیں اے اللہ آئندہ زندگی ہمیں قرآن نصیب فرما دے قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ جس کام کے لئے تُو نے ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم تیرا کلام سیکھیں اور سکھائیں تیرا دین سمجھیں اور سمجھائیں اس پہ عمل کریں اور اس پہ عمل کرائیں اے اللہ اس کام سے بہت غفلت ہو گئی ہمیں آئندہ زندگی اس کام پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما اپنی راہ پہ جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما اے اللہ وہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا سبغت اللہ اللہ کا رنگ اے اللہ وہ رنگ نصیب فرما تیری محبت کا تیری وفا کا تیرے پیار کا تیری نظر کرم کا تیری رحمت کا رنگ اے اللہ وہ رنگ عطا فرما دے وہ رنگ ہم پہ چڑھا دے اپنا پیار اپنی محبت عطا فرما دے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معرفت اور اتباع نصیب فرما دے اے اللہ یہ ایک آجز اور کمزور سی کوشش ہر کمزوری اور ہر بے بسی کے باوجود اے اللہ ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں ہمارا مو نہیں ہے کہ ہم تیرا قرآن لوگوں کو سکھا سکیں درس دے سکیں تفسیر کر سکیں اے اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی ہمیں تو توفیق نصیب فرما دے اس کام کے لیے قبول فرما دے ہمارے وقت کو ہماری ایک ایک سراحیت کو ہماری سوچ کو ہمارے جذبات کو ہمارے مال کو اپنے راستے میں قبول فرما لے ہمارا گھروں سے یہاں تک چل کے آنا قبول فرما لے اے اللہ یہ بہت آجز کوشش ہے لیکن اگر تیری طرف سے قبولیت ہو جائے تو یہ کوشش ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے اے اللہ اس تبدیلی کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرما دے ربنا اتقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین آمین برحمتک اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و عیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین